بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عمجدوان ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیفٹی فرم شیپنگ فروٹ کسی ایک دوست نے پوچھا ہے کہ ایکسپورٹر جو ہمارا ایکسپورٹر ہوتا ہے یعنی ایکسپورٹر انہوں نے پوچھا ہے کہ ہمیں ایمٹی کنٹینر شپ کر دی جاتے ہیں یا اکثر جو فارن ایکسپورٹر ہوتے ہیں وہ خالی کنٹینر شپ کر دیتے ہیں تو اس سے کیسے بچا جائے تو آج ہم اس ویڈیو میں اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ آپ شیپنگ فروٹ سے کیسے بچ سکتے ہیں یعنی کون کون سے پریکواشن میئرز ہیں جو آپ شروع میں انیشیل سٹیج بے لے سکتے ہیں تو اس سے پہلے میری ویڈیوز ہیں اس کے اوپر کہ سکیمرز کیسے فروٹ کرتے ہیں لیکن آج ہم اس چیز کو پرٹیکل ڈسکس کریں گے کہ آپ نے کون سے میئرز لینے ہیں تاکہ آپ فروٹ سے بچ سکیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ اپنے دونسوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ حد آنے والی ویڈیو کار نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکیں اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے شیپنگ فراڈ سے جو بچنے کے جو بیسک میریز ہیں جو آپ نے بنیادی کام کرنے ہیں وہ ایسے ہے کہ جب آپ کی کسی سے ڈیل ہو دی ہو تو آپ نے اسے ایک تو پاسٹ شیپنگ ریکارڈ مانگنا ہے پاسٹ بیل آف لیڈنگ مانگنا ہے آپ اپنے جو پاسٹ آپ کا بیل ہے اس میں بشک آپ اپنے کلائن کا نام ہائٹ کر دیں لیکن ہمیں پاسٹ شیپنگ ریکارڈ دیں اس میں آپ نے چیزیں دیکھنی ہے ایکسپورٹر کا نام وہی ہے جو آپ سے بات کر رہا ہے اس کا نام آپ پورا نام ایڈریس ساتھ چیزیں چیک کریں کہ کہیں اس نے کوئی اس میں گڑ بڑ تو نہیں کی اس میں بیل نمبر یا کنٹینر نمبر شو ہو دیں کنٹینر نمبر سے آپ ٹریک کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ شیپنگ ہوئی ہے اسی طرح پورٹ اف لوڈنگ جو اس نے آپ کو بتائی ہے جہاں سے وہ شپ کرتے ہیں وہی ہے یہ ساتھ چیزیں ہیں اور جو پروڈکٹ وہ آپ کو بتا رہے ہیں آپ اس پروڈکٹ کو بھی دیکھیں کہ کیا وہی پروڈکٹ ہے جو آپ اس سے پروڈکٹ مانگ رہے ہیں کیا وہی پروڈکٹ اس نے شپ کی ہے بلکہ یہ سارے تین چار چیزیں آپ نے دیکھنی ہے تو ایک چیز تو یہ آپ نے کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو پروڈکٹ آپ اس سے لینا چاہتے ہیں آپ نے اس کی پکچرز مانگنی ہے کہ مجھے اپنی پروڈکٹ کی پکچرز دیں پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ انٹرنیٹ سے تو ڈاؤنلوڈ کی ہوئی نہیں ہے آئیڈیا ہو جاتا ہے بندے کو کہ یہ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہیں یا ریال پکچرز دیں بلکہ آپ اسے کہیں کہ مجھے اس کی ویڈیو بنا کے بیجیں جو آپ کا پروسسنگ ایڈیا ہے اس کی ویڈیو بیجیں مجھے اس کے بعد آپ اس کی اس کے ویر اوز کی اس کی مل کی کارخانی کی پکچرز یا ویڈیو بھی مانگ سکتے ہیں یہ چیزیں آپ ضرور سے لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس سے ایس جی ایس رپورٹ مانگنی ہے انسپیکشن رپورٹ پاس جو بھی پروڈکٹ اس نے شیپ کی ہوگی اس کی انسپیکشن بھی اس نے ظاہری بات ہے کروائی ہوگی اس کی انسپیکشن رپورٹ دیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ انسپیکشن رپورٹ کیا اسی سپلائد کیا ہے ایمپورٹر کا نام میبھی اس میں نام منشن ہو اور وہ بھی تو وہ اس کو ہائٹ کر دے گا ظاہری بات ہے یہ اس کا رائٹ ہے لیکن ایکسپورٹر کا نام اگر وہ ہائٹ کرتا ہے تو یہ وہ غلط ہے اس کا مطلب ہے کچھ ڈاؤٹ ہے کچھ گھڑ بڑھے اگر اس نے ایکسپورٹر کا نام آئٹ کر دیا تو پھر سمجھیں کہ گھڑ بڑھے وہ ریال ایکسپورٹر نہیں ہے یہ انسپیکشن رپورٹ آپ دیکھیں اسی پروڈکٹ کی ہے جو آپ اس سے پرچیز کرنا چاہتے ہیں پھر آپ نے اس کا جو ایمیل ہے جو اس کا افیشل ایمیل ہے اس پہ آپ نے کونٹیکٹ کرنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ ورڈز اپ کے تھوڑھ سے بات کر رہے ہوں تو آپ نے ایمیل اور ویب سائٹ وغیرہ دیکھنی ہے اگر اتنا بڑا کلائنٹ ہے تو ویب سائٹ اس کی ہوگی اس کی ویب سائٹ دیکھیں اس کا ایمیل دیکھیں اس کا ڈومین نیم دیکھیں کے کیا وہی ہے اس کے بعد آپ نے اس کا کونٹیکٹ نمبر بھی لینا ہے جو افیشل کونٹیکٹ ہے کمپنی کا ایکسپورٹر کا جو افیشل کونٹیکٹ ہے وہ دیکھیں لینڈ لائن نمبر ہے یا صرف موبائل نمبر ایک ادھ نمبر دیا ہوا ہے اسی پہ گزارہ کر رہا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو فیک سپلائر ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ہی ہوتا ہے سیل نمبر دے دیتے ہیں یا رشیہ وغیرہ میں وہیسا کرتے ہیں کہ وہی ایک نمبر ہے وہی فیکس کے لیے یوز ہو رہا ہے وہی فون کے لیے یوز ہو رہا ہے یہ آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنے ہیں اگر اتنا بڑا کلینٹ ہے تو الگ سے کم سے کم فیکس جو کونٹیکٹ نمبر ہے دونوں الگ سے ہوں گے اور لینڈ لائن نمبر ہونی چاہیے یہ آپ نے دیکھنے ہیں پھر اس کے بعد جب آپ یہ ساری تسلیق کر لیں گے تو آپ اس سے جب کونٹیکٹ کرنے جائیں گے پرفارما انوائس بھارا تو اس سے کہیں گے اپنے بینک کی ڈیٹیل دیں پرفارما انوائس میں یا کونٹریکٹ میں اپنے بینک کی ڈیٹیل دیں اپنی کمپنی کا نام بینیفیشلی نیم بینک کا نام ایڈریس کمپنی کا اکاؤنٹ نمبر یہ دے اور پھر آپ یہ اپنے بینک کی پاس جائیں کہ بھائی یہ میرا ایک کلائنٹ ہے آپ اس کی کریڈیٹ ریپورٹ چیک کرو آپ کا بینک اس کے بینک کو جو اس کی ڈیٹیل دییا اس کو افیشلی لیٹر لکھے گا ای میل کرے گا یا لیٹر لکھے گا یا جو بھی کمیونکیشن کا اس کے پاس ہے میتھڈ اس سے وہ کونٹیکٹ کرے گا اور اس سے اس کی کریڈیٹ ریپورٹ لے گا کہ یہ پارٹی اس کی کیسی ہے یہ آپ نے ضرور کرنا ہے کام اس کے بعد پھر آپ جب یہ ڈیل فائنل کال لیتے ہیں تو آپ پیمنٹ کے اوپر پیمنٹ کے اوپر کمپرومائز مت کیجئے آپ نے پیمنٹ کرنی ہے ہنڈر پرسنٹ ایل سی آپ نے کبھی بھی جو ہے ڈی اے پی یا سی اے ڈی کے اوپر نہیں آپ نے کہنا ہے کہ میں نے ہنڈر پرسنٹ ایل سی کو پر آپ آپ سے چاہیے مجھے آپ اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ ہنڈر پرسنٹ ایل سی کو پر جائیں گے تو ایل سی قدر آپ نے دو تین کلازز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے ڈال دینی ہے ایک تو آپ نے شیپنگ کمپنیز کے نام ڈال دینی ہے بڑی بڑی شیپنگ کمپنیز سے آپ اس سے پوچھیں جب آپ کی کمیونکیشن ہو دی ہوگی کہ کون کون سی شیپنگ لائن آپ یوز کرتے ہیں آپ کے وہاں پورٹ سے کون کون سی شیپنگ کمپنیز کام کر رہی ہیں تو جیسے تین چار بڑی بڑی شیپنگ لائنز ہیں آپ ان کے نام دیتے ہیں کہ شیپنگ مست بی تھرو مارس لائن ایم ایس سی شیپنگ پی او ایل اسی طرح ایک دو تین آپ نیٹ سے سرچ کر لیں جو ٹاپ کی شیپنگ لائنز ہیں جو آپ کی پورٹ کو ٹچ کر دی ہیں آپ ان کے تین چار کے نام لے کے نام وہاں پہ منشن کر دیں ان کے تین میں سے کسی ایک کے تین شیپنگ ہونی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی شیپنگ لائن جو فیک بیل بنا کے وہ پریزنٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ یہ یہ شیپنگ لائن ہمیں سوٹ کرتی ہیں اسے کہیں ان میں سے کون سی شیپنگ لائن پہ آپ کام کرتی ہیں آپ اسے پوچھ لیں اور یہ ایل سی کے اندر آپ منشن کر دیں پھر وہ کہیں نہیں جا سکتا اس شیپنگ لائن کے لابہ کسی سوٹ کرتا ہے تو اس کے ڈاکومنٹ ڈسکرپنٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز ڈالنی ہے اس نے آپ نے انسپیکشن کے کلاس ڈالنی ہے انسپیکشن ایٹ لوڈنگ پورٹ یہ آپ یاد رکھئے انسپیکشن آپ نے لوڈنگ پورٹ پر ہی کروانی ہے اس کی فیکٹری میں ہے وہ اس میں کہہی نہیں کروانی ہے یہ آپ نے ضرور اس میں لکھنا ہے انسپیکشن ایٹ لوڈنگ پورٹ یا ماسک بی اٹ لوڈنگ پورٹ بائی ایس جی ایس کے تھوہ آپ انسپیکشن اس کی کروائیں یا کوٹیکنا بغیرہ لیکن بڑی یہ جو سرویر کمپنی ہیں ان کے تھوہ اور پھر اس میں لکھیں فار کوالٹی فار کوالٹی اینڈ کوانٹیٹی کوالٹی کو بھی اس نے چیک کر دیں اور کوانٹیٹی کو بھی اور ایس جی ایس کا سیل نمبر وہ منشن ہونا چاہیے ایک تو انسپیکشن ریپورٹ کے اندر اور ایک بی ایل کے اندر کیونکہ ایس جی ایس یا کوالٹی اور کوانٹی دونوں کو انسپیکشن کرتی ہے تو اس کے بعد کنٹینر کو سیل کر دیتی ہے کنٹینر کے اندر اپنی ایس جی ایس سیل لگا دیتی ہے وہ ایس جی ایس کی انسپیکشن ریپورٹ پہ بھی ہوگا اور بل ا� لیڈنگ پہ بھی آپ نے منشن کرانے ہے اور بل ا� لیڈنگ اگر نہ بھی منشن ہو سکے تو کم سے کم اس کی ریپورٹ میں ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے کسی دوست نے پوچھا تھا کہ کنٹینر خالی کنٹینر شپ کر دیتے ہیں تو اس سے پھر آپ بچ جائیں گے کہ ایس جیسٹ انسپیکشن کی ہوئی ہے پھر ایک اور چیز آپ نے کر دی ہے آپ نے اسے سرٹیفیکیٹ آف اوریجن مانگنا ہے فرم چیمبر آف کامرس صرف آپ نے ورڈ سرٹیفیکیٹ آف اوریجن نہیں لکھنا یہ میں نے سرٹیفیکیٹ آر اوریجن لکھ دیا ہے سرٹیفیکیٹ آف ہے اگر آپ نے چیمبر آف کامرس کا ورڈ منشن نہیں کیا تو پھر وہ اپنے لیٹر ایٹ کے اوپر آپ کو بنا کے دیا سکتا ہے یہ آپ نے ضرور منشن کرنا ہے یہ تین چار چیزیں آپ نے ال سی کے اندر منشن کرنی ہیں تاکہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا فراڈ نہ ہو سکے دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو افریقن کنٹریز ہیں وہاں زیادہ کونشیس ہونے کی ضرورت ہے اسی طرح ریشیا وغیرہ سے بھی بہت زیادہ کونشیس ہونے کی ضرورت ہے اور یوکی وغیرہ میں بھی بہت سی کمپنی جیسی ہیں جو فراڈ کمپنی ہیں آپ نے ان کی کریڈیبلٹی ضرور چیک کرنی ہے یہ سارے چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ ضرور چیک کیجئے بیل آپ اس کو پاس بیل چیک کیجئے دیکھیں اس میں پتا چلے پروڈکٹ کا نام اس نے غائب کیا ہوا ہے تو یہ سارے چیزیں آپ نے چیک کرنی ہیں اس ویڈیو میں جو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجئے یہ بڑے امپورٹڈ چیزیں ہیں یہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے تاکہ آپ کسی قسم کے فراڈ سے بس سکیں ٹھیک ہے امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں ملتے ہیں اپنے نیکس ٹیٹوڈیل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اپنے بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ